اپنا بیٹا پکڑا گیا تو بڑی تکلیف ہوئی سوچو اس ماں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے میں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے گھر سے بھاگنا ہے اور پھر اس کے بعد سسی پونو بننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لیلا مجدو بننا ہے پھر اب جا کے جو آپ کے ماں باپ ہار تھک جائیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد آپ نے ان کو یوں کر کے دکھانا ہے زہیر ہے جو یہ کس نوعیت کے لوگ ہیں اس کی ماں کا کیا کردار ہے اس کے باپ کا کس نیچر کے یہ لوگ ہیں تو آپ کو کیا رسپونس ملا وہاں سے دیکھیں جو رسپونس ملا ہے وہ تو میرا خلال ساری عوام نے دیکھ لیا اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ زہیر جو ہے وہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے ایسی اس میں کوئی چیز نہیں تھی ہم نے جس سے بھی پوچھا وہ یہی تھا کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور سپیشلی یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں جو کم عمر ہوتی ہیں انہی کو ٹراب کرتے ہیں مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ایک مافیا کی طرح ہے جی جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مافیا کی طرح ہے پلائر فارم میں جس سے وائرل نہیں ہو رہا وہ روح آفظہ والا کلپ آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ انٹرویو پروپر ہوا یا پری بلانڈ تھا یہ ٹوٹیلی پلانٹڈ انٹرویو تھا اس کے اندر کوئی ریالیٹی نہیں تھی لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سکتہ کریں ساتھ پر بیل آئیکن پر ضرور پرائس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اسلام موسیٰ آپ کی خددت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خددت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو پتا ہے دوہ زارہ کیس بشرا شکیل میں کہتا ہوں ایک بڑا اہم کردار ہے ایزے انکر پرسن ہونے کی انہوں نے کیس کو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اس نیت کا لوگوں تک وہ سچائی پہنچا دیا جو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی سچائی اس کیس کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو پتا شوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر ایک عورت ہے وہ بشرا شکیل ہی ہیں جو زہیر کے گاؤں جاتی ہیں زہیر کے جو اہل محلہ ہے ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ کون ہیں کس نویت کے لوگ ہیں اچھی طبیعت کے لوگ ہیں یا برے کردار کے لوگ ہیں تو میڈم سے جانیں گے کہ وہ ویڈیو جب انہوں نے شوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے اس کے بعد میڈم کو تھریڈ بھی آنا شروع ہوئی ہے جانتے ہیں میڈم سے کہ یہ کس طرح وہاں تک پہنچی انہیں کس طرح پتہ لگا کہ زہیر کا یہ جو گاؤں ہے یہ ہے اسلام علیکم میڈم میڈم کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر میڈم آپ کی جو وہ ویڈیو ہم نے دیکھا وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر آپ نے دکھایا گیا کہ زہیر کے گاؤں ہم موجود ہیں اس کے اہل محلہ سے پوچھا ان کے جو ہمسائے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ زہیر ہے یہ کس نویت کے لوگ ہیں اس کی ماں کا کیا کردار ہے اس کے باپ کا کس نیچر کے یہ لوگ ہیں تو آپ کو کیا رسپونس ملا وہاں سے دیکھیں جو رسپونس ملا ہے وہ تو میرا خلال ساری عوام نے دیکھ لیا اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ زہیر جو ہے وہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے ایسی اس میں کوئی چیز نہیں تھی ہم نے جس سے بھی پوچھا وہ یہی تھا کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور سپیشلی یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں جو کم عمر ہوتی ہیں انہی کو ٹرپ کرتے ہیں مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ایک مافیا کی طرح ہے جی جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مافیا کی طرح ہے پھر میری ابھی کل بھی ایک ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زہیر کے بھائی ہے اس کا بڑا قریبی رشتے دار ہے اس کی بھی کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا جو رشتے دار ہے وہ خود بتا رہا ہے جس کی بہن ان کے گھر میں ہے مطلب شادی ہوئی ہے شادی ہو کے بھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں اچھا میڈم ایک ویڈیو یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو عورت ہے جس کی ویڈیو وائرل ہے وہ تو آپ ہیں آپ نے واضح کر دیا آپ کس طرح وہاں تک پہنچیں یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا پرسن ہوتے ہیں ان کے بھی سورسز ہوتے ہیں تو اگر یہ مطلب وہ جو ایک گینے شنے جو میڈیا پرسن ہے وہ یہ نا نا سمجھے کہ صرف ان کے ہی سورسز ہیں باقیوں کے بھی ہم بھی چھوٹے موٹے اگر یوٹیوبرز ہیں یا چھوٹے موٹے ہم لوگ میڈیا پرسن ہیں تو چھوٹے موٹے ہمارے بھی سورسز ہوں گے اچھا میڈم اس کے بعد ایک اور جو نیا ٹرنڈ نکالا تھا انہوں نے اس سے پہلے تھوڑا سا ایک دن پہلے ہرس بٹی ہیں بھائی ہیں جو وہ شوشل میڈیا پر شروع سے ٹرنڈ مطلب انہوں نے اس کیس کو فولو کیا وہ نہیں کہتا کہ یہ جو تین یوٹیوبر ہیں جنہوں نے یہ میں کہتا ہوں دوہزارہ کا انٹرویو بھی کیا اور ایک کلپ ٹک ٹوک پر میں کہتا ہوں کون سا ایسا پلائر فارم ہے جس پر وائرل نہیں ہو رہا وہ روح آفظہ والا کلپ آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ انٹرویو پروپر ہوا یا پری پلینڈ تھا یہ ٹوٹلی پلانٹڈ انٹرویو تھا اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں تھی اس میں میں یہ پوچھتی اس میں دکھایا کیا گیا تھا مجھے عوام کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس انٹرویو کا مطلب کیا تھا عوام کو جو سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی ہے کہ اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے گھر سے بھاگنا ہے اور پھر اس کے بعد سسی پونو بننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لیلا مجدو بننا ہے پھر آپ نے اس کے پر بک لکھنی ہے اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ جا کے جو آپ کے ماں باپ ہار تھک جائیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو یوں کر کے دکھانا ہے مطلب کہ یہ سب انہیں پہلے ریاض سل کروائی گئی ہے کہ آپ نے اس طرح اس طرح بہولا ہے انٹرویوز کے دوران میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا نیریٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے نیریٹیو پہ کام کروں اور الحمدلیلہ last time تک میں اپنے نیریٹیو پہ قائم رہوں گی تو آپ کا اگر اپنا موقف ہے جو بھی آپ جس پہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں ہمیں کوئی issue نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آکے ان عورتوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں جن کو سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا جیسے پرانی عورتیں ہوتی ہیں وہ گلی ملوں میں چار بھائیں بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں کام کوئی نہیں ہوتا وہ اس کی بات اس کے گھر کی بات وہ کرتی ہیں یہ چیز نہ کریں ٹھیک ہے آپ کسی کے والدین کی تظلیل نہ کریں آپ کسی کے ماباپ کی جذبات کی قدر کریں آپ اگر زہیر کو سپورٹ کریں آپ سو دفعہ کریں ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جب بیٹھ کے کیمرے کے سامنے ایک مجبور اور بے بس باپ کی تظلیل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے اچھا میڈم یہ تو ہو گیا آج تک جو میں کہتا ہوں کہ کیس آج تک جہاں پہنچا ہے بیس طریق تک یہ ساری باتیں ہوگی آپ آگے کیا لگتے ہیں آپ کو کہ یہ کیس ہے کس نوعیت کا اختیار ہوگا یہ جو دعا زہرہ ہے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جائے گی یا اس کیا بنے گا انشاءاللہ تالہ دیکھیں جی دعا زہرہ جو ہے وہ واپس انشاءاللہ اپنے والدین کے پاس جائے گی اور جو اب اس کیس کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہونے لگی ہے وہ بہت ہی سک انویسٹیگیشن ہونے لگی ہے یہ جو خوشیاں منا رہے تھے کہ کیس ختم ہو گیا دوہ زارہ جو ہے وہ اب اپنی مرضی سے جہاں مرضی رہ سکتی ہے اور بڑا مطلب اس چیز کو کیا جا رہا تھا تو وہ ان کی خوشیاں تو مٹی میں مل گئیں ناظرہ آپ نے جانا بشرا شکیل ہمارے ساتھ موجود تھی میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایز میڈیا پرسن ہونے کی ایسیہ سے اور میں کہتا ہوں کہ اہم ویڈیوز وہ ساتھ جو چھپے ہوئے تھے آج تک وہ میں کہتا ہوں سامنے لے کر رہی ہیں سب سے بڑا انہوں نے جو کام کیا ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے زہیر کا وہاں ان کے گاؤں گئیں ہیں وہاں سے جو آپ کو پتا مواد ملا وہ شوشل میڈیا پر ویڈیو آل ریڈی وائرل بھی ہیں اس سائیڈ پر چل بھی رہی ہوگی ناظرین اس کے ساتھ اپنے بیزبان اسلام موسیٰ کے اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں پاکستان زندہ بات